ہم دوستو کیا حال چلا امیدہ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کیبن بننا اور کیبن کون بنا رہے ہیں ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے عالی قسم کے عالی قسم کے آئے ہیں مستری ہمارے پاس فیبریکیٹر ہمارے پاس جس میں ہمارا استاد بھی ہے اور استاد کے ساتھ ہے فلکشہ جوتر صاحب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کیسے کیبن بنا رہے ہیں اچھا تو دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارا کیبن تیار ہو رہا ہے یہ فلکشہ جوتر صاحب ہے اور ادھر ہمارا استاد کھڑا ہے نومیر شید تو دیکھیں آپ یہ ہے ہمارے استاد صاحب یہ ہمارے کیبن تیار ہو رہے ہیں یہ فولڈنگ پہ پیپ لگا کے یہاں پہ یہ اپر شیٹیں ڈار رہے ہیں تاکہ سردی بغیرہ سے بچا جا سکے بارش بھی ہوتی ہے سردیوں میں زہری بات ہے ہر موسن بارش ہوتی ہے تو بارش سے بھی بچا جا سکے اسی لئے ہم اپر شیٹ ڈار رہے ہیں یہاں پہ بن جائے گا ہمارا کیبن یہ جو باقی سمان پڑا یہ اندر سے نکال دیں گے یہ بھی اندر سے نکل جائے گا یہ شیٹیں ہیں اچھا تو ایک شیٹ یہ رہی یہ بھی ہم اپر لے کے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے کیبن کی چھت مکمل ہو جائے یہ لے کے جا رہے ہیں ادھر ہمارے ایک فیبریکیٹر بھائی بھی آگئے ہیں یہاں پہ کیا بات ہے اب امید ہے اچھے سے بنے گی کیا بات ہے یہ دیکھیں ہاں جی اس بھائی کے زیرے نگرانی یہ چھت بان رہی ہے فیبریکیٹر بھائی ہیں زبیر بھائی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بڑی مشکل سے اوپر جا رہی ہے شیٹ دیکھیں بہت محنت ہو رہی ہے ہاں تو ایسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی اس کا قدر بھی چھوٹا ہے یہ دیکھیں بڑی مشکل سے یہ اوپر شیٹ لے کے جا رہے ہیں زیری بات ہے محنت والا کام ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت مشکل سے اوپر شیٹ جا رہی ہے وزنی بھی ہے وزن ہے اس کا زیری بات ہے ایسے ایس کی شیٹ ہے یہ یہ دیکھیں یہ اوپر جلی گئی یہ شیٹ اب ہم آپ کو جا کے اوپر دکھاتے ہیں کہ اوپر کیسے لگ رہی ہے کیسے فیٹ ہوتی ہے ہاں تو یہ دیکھیں دوستو یہ آخری شیٹ ہے جو لگی ہے اس میں اب یہ جگہ بچ گئی ہے ایک اور شیٹ لائیں گے تب جا کے یہ مکمل ہوگی دیکھیں ادھر یہ ہمارے فیبریکیٹر بھائی ہیں جو اس کو تیار کھا رہے ہیں اس کے یہ جو سائیڈیں ہیں یہ دیکھ رہے ہیں جو سائیڈ پہ یہ خالی جگہ نظر جو آ رہی ہے آپ کو یہاں پہ بھی شیٹ لگ جائیں گی اور مکمل یہ کیبن بن جائے گا یہ جو ڈرم پڑا ہے یہ دو پائپ لگے ہوئے ہیں یہ تو ہمارا گیٹ ہو گیا نا یہ گیٹ بنے گا سائیڈ پہ ہو جائے گی ترپال وغیرہ یا شیٹن لگ جائیں گی اس سائیڈ پہ بھی شیٹن لگ جائے گی اور ہو جائے گا ہمارا کیبن تیار یہ دیکھیں یہ ہمارے حافظ صاحب جو کہ ہمارے سینئر ہیں یہ بھی مشورت دے رہے ہیں کہ کیسے کٹائی کی جائے کیسے اس کو فٹ کیا جائے شیٹ کو ہاں تو یہ ہو رہی ہے پمیش پمیش کر کے پھر اس کی ہوگی کٹائی کٹائی کر کے پھر اس کو آگے بیم کے اندر فٹ کریں گے پمیش ہو رہی ہے یہ بھی ہمارے فیبریکیٹر ہیں فلکشیر جوتا صاحب جو کہ یہ چھت بنا رہے ہیں اور بہت ہی اچھی چھت بناتے ہیں اس میں کوئی شاکن نہیں اب یہ پمیش ہو رہی ہے مکمل مکمل ہونے کے بعد گرینڈر اس کے گرینڈر کے ساتھ کٹائی ہوگی اس کی کٹائی ہوگی بیم کے اندر اس کو فٹ کیا جائے گا کٹائی کرتے ہوئے ہم دکھا رہی ہے صحیح ہے ہاں تو پمیش ہو گیا مکمل اب ہمارے استاد فلکشیر صاحب آ رہے ہیں گرینڈر لینے یہ لے کے جا رہے ہیں گرینڈر گرینڈر کے ساتھ کریں گے کٹائی یہ دیوار ہے گی یہ نو ایچ دیوار یہ مشورہ دے رہے ہیں بھائی نو ایچ لینے چاہید ہے نو ایچ دیوار ہے یہ ہمارے بھائی مشورہ دے رہے ہیں کٹائی ہوگی چروز چھوٹ سنائی دے رہا ہوگا یہ کٹائی کی آواز ہے موسیقی موسیقی دوستو دیکھیں کٹائی ہو چکے ہیں مکمل کٹائی بھی بہت مشکل سے ہوئی ہے کیونکہ ایس ایس کی شیٹ ہے ایس ایس کی شیٹ ہے کٹائی کرنے بھی بہت مشکل ہوتی ہے اس کی اب یہ آگے دکیل ہے آن جی آگے دکیل دیا اس نے بے لکل بیشا یہ بالکل فٹ ہو گئی ہے کٹائی ہو گئی تھی مکمل یہ دیم کے اندرہ فٹ ہو گئی ہے کیا بات ہے اب تھوڑی سی رہ گئی ہے ایک شیٹ لینے گئے ہیں لڑکے اور جب لے کے آ جاتے ہیں تو وہ لے کے آ گئے ہیں لڑکے کیا بات ہے بہت محنت والے لڑکے ہیں وہ دیکھیں شیٹ آ رہی ہے اوپر یہ دیکھیں زیری بات ہے وزن بھی بہت ہے ایس ایس کی شیٹ آئی ہے وزن تو ہو گا یہ آگے لائنیں بھی ہیں لائنوں کا کیا بنے گا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں لائنوں کا کیا کرتے ہیں لائن میں اس پہ بھی کٹ بجے گا یہ آخری شیٹ بھی ہو چکی ہے مکمل یہ رکھ لیے آخری شیٹ بھی اور اس کی بھی آپ کو ہونے لگی ہے پمیش پمیش کر کے اس کی جیتنی کٹائی کرنی ہے اس کی کٹائی ہو جائے گی کٹائی کرنے کے بعد یہ اپنے پوزیشن پہ فٹ ہو جائے گی اور چھت ہو جائے گی ہماری تیار کیا بات ہے دیکھنے کے لئے ہمارا چینل پسکرائب کریں کمیٹس میں ضرور بتانا کہ ہماری ویڈیو کیسی لگی ایسی ویڈیو اور انشاءاللہ ملتی رہیں گی آپ کو اسی پہ کرتے ہیں اپنا کیا رکھئے گا ہمارا چینل پسکرائب کریں